اسلام علیکم جو امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج آپ کے ساتھ میں شیئر کریں بڑی مزیدار سی بٹرفلائی چکن دیکھیں کسی بنتی ہے مزیدار جی میں بتاؤں گی اس کے لئے کیا کیا چاہیے میں نے آدھا کلو چکن بولنس لیے یہ دیکھ سکتے ہیں اتنے اتنے میں نے پیسز کی کر لیے ہیں میں نے تین چمچے دئی کے لئے ہیں ایک چمچہ چکن تک کا مسالہ ایک چمچہ بھڑا ہوا آدھا لسن کا پیسٹ آدھا لیمو لیا ہے آدھا چمچے سے تھوڑا کم میں نے چلی فلیکس لیے ہیں ایک چمچہ نمک آدھا چمچہ کالی مرچ کٹی ہوئی ایک چمچہ لال مرچ کٹی ہوئی دیکھ سکتے ہیں ہم نے بس یہ انکریئنٹس لیے ہیں اب اس کو چیدار سے مائرنیٹ کریں گے چکن کو ہم نے باؤ لے لیا اور اس میں ہم نے چکن ڈال دینی ہے جو میں نے آدھا کلو چکن لیے باؤ لیس اب اس میں ہم نے تین چمچے دھئی کی ڈالنے ہیں آدھا لیمو ڈالیں گے یہ سب مسالے اور آدھا لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے ایک چمچہ ہم سویا سوس کا ڈالیں گے جو چوتھا ہمیں فوڈ کلر ڈال رہی ہوں اسے کلر بڑا اچھا آتا ہے یہ ہمیں دو چمچے کون فلور کی ڈالنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں کون فلور ڈال لیا ہے دو چمچے ایک چمچہ سویا سوس کا چوتھا ہم نے چمچہ ڈال لیا ہے فوڈ کلر کا چکے اب سب کو مکس کریں گے دیکھیں بانتی ہے بٹر فلائد چکن ٹرائے ضرور کیجئے گا اس کو آپ نے مینیٹ کر لینا ہے ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو پکانا ہے جب دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیا ہے اب اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے پھر ہم اس کو پکاتے ہیں جب دیکھ سکتے ہیں ایک گھنٹہ ہمارا گزر گیا ہے چکن اچھی طرح سیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو اچھی طرح پکائیں گے میری کارائی لے لیے کارائی بھی میں نے چار سے پانچ چمچے کوکنگ آل ڈال دیا ہے اس کو اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو پھر ہم نے چکن ڈال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے چکن اس میں ڈال دیا ہے اب چکن کو ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے پکانا ہے اچھی طرح سے جسے اچھی طرح ساپ پھر ہو جائے پھر آپ کو دکھاتے ہیں آدھا گھنٹہ بزر کے ہے چکن آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے گھو گئی ہے اب اس کو ہم نے سائد پہ کر کے رکھ دینا ہے جسے ٹھنڈی ہو جائے پھر ہم اس کو بناتے ہیں جب میں بتاؤں گے آپ کو کیسے بنے گی یہ بٹر فلہ چکن بڑے مزیدار سی میں نے آلو لے لیے آلو کو میں نے اسے سلائس میں کاٹ لیا ہے بلکل پتلے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے ایسے بھی فالڈ ہو سکیں دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں ایسے ہم نے آلو کاٹ لیے اس کے لیے میں توتپک چاہیئے توتپک ہر کس کے گھر میں آلو کاٹ ہوتی ہے توتپک ہم نے لے لیے ہیں میں نے تھوڑا سا کون فلور تھوڑا سا پانی میں مکس کر لیا جسے اس میں اچھی دار سیٹ ہو سکے اب ہم پہلے سے کریں گے پہلے میں ایک پٹیٹو لوں گی اس کو کون فلور میں ڈپ کروں گی یہ ڈپ ہو گیا اب ہم نے ایک چکن کا پیس لیا یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے جو اسٹیک ہے ایسے ہم بنا دیتے ہیں دوسرے کو بیسے ہی کون فلور میں ہم نے ڈپ کیا اس میں میرے کچھ بھی نہیں ڈالا سرف کون فلور ڈالا ہے میں نے اسٹیک لی چکن لی یہ دیکھ سکتے ہیں مزیدار سی بٹر فلائی چکن یہ بہت اچھی بنتی ہے ٹرائے ضرور کل اپنے گھر میں ہم نے ایسے ہی سب بنا دی جائنا ہے جب دیکھ سکتے ہیں ہم نے اچھے طرح سے بٹر فلائی چکن بنا لیے دیکھیں ہم نے پٹیٹو میں بیچ میں چکن ڈال کے اچھی جہا سیٹ کر لیا اب ہم اس کو ڈپ فرائی کریں گے جب دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو فرائی کریں گے میں نے کڑائی میں ڈال دیا ہے اب ہم ڈال دی جائیں گے پٹر فلائی چکن کو اس سے پڑائیں گے سکتے ہیں ہم نے ڈال دیا سے زل جائے گی چھ سکتے ہیں ہم نے اچھی طرح پہ پڑائیں گے اب دیکھ سکتا ہے اچھی طرح در دیا ہوا رہے ہیں جسے اس سے اچھی طرح در دیا ہے یہ اچھی طرح سے کر آگے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چکن اچھتا ہے فرائے ہوگئے دوسری جن میں دار دیں ہمارے دوسری بیسے فرائے ہوگا یہ ہمارے بٹر فرائی چکن بن گئی امید کرتیوں کو پسند آئی ہوگی لائک سبسکرائب اور پلیز پرس در بیل آئک